جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمپلائی جوائیٹ ایکشن کمیٹی ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہے یہاں کے سارے چار لاکھ ملازمین اور یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجوہ لیبرز کا روزی آول سے ہی یہاں کے ملازمین کی جو نمائندگی ہے وہ ایمپلائی جوائیٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے ہی ہوئی ہے اور اس پلیٹ فارم کے بدعولت کی ملازمین کے بڑے بڑے معاملات آئی ہوئے ہیں دوہزار انیس سے پہلے کیا اگر ہم بات کریں گے تو اسی پلیٹ فارم کی بدعولت سکسٹی انانسمنٹ آب ریٹیرمنٹ ایج پین آملی کا معاملہ تھا ریگولر اجی کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ سامنے لائے گیا سرکار نے بہت سے معاملات جو سرکار اور ملازمین کے درمیان اس وقت بابچیت کے ذریعے سے حال ہوئے اور دوہزار انیس کے بعد یہ ایک واحد نمائندہ پلیٹ فارم ہے جس واحد نمائندہ پلیٹ فارم نے ملازمین کی آواز بلند کی اور آواز بلند کرتے رہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ رامان یہ پلیٹ فارم یہاں کی ملازمین کی ترجمان ترجمان ہی کر رہی ہے یہ پلیٹ فارم یہ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو موجودہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے جنہیں چار سنبالہ ہے اس حوالے سے ہمارے صادری محترم جناب وجہت حسین درانی صاحب ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقع آپ کے سامنے رکھیں گے جناب وجہت حسین درانی صاحب السلام علیکم آج یہاں پہ ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے طرف سے پریس کانفرنس بلانے کا مقصد سب سے پہلے ہم موجودہ سرکار جنہوں نے حالی میں حلف لیا ہے جناب عزت ماب عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ملازمین کے طرف سے ان کی کیابنٹ کے جتنے رفقہ ہے ان سب کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت وجود میں آئی ہے اور ریاست جمع کشمیر کے چار لاکھ ملازمین کے ریپیزنٹیٹو ہونے کے ناتے یہ فورم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ وفاداری سے ایمانداری سے اور فرض شناسی سے کام کرے تو ہم آج آپ کے مادیم سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے پہلے عمر عبداللہ صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں ان کی کیابنٹ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا ہے اس ریاست کو چلانے کا اور ہم چونکہ ہم ان کے ملازم ہیں ہم ایکزیکیٹو ایجنسی ہے جو سڑک پہ گورنمنٹ کے پروگرام اینڈ پالسیز کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ملازمین ورک کلچر میں ایمپوریمنٹ لائیں گے ہم جتنے بھی سرکاری کام ہیں ان کو انشاءاللہ وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ایمپوری جنٹ ایکشن کمیٹی عمر عبداللہ صاحب اور ان کی رفقہ کے ساتھ ان کے کیابنٹ کے ساتھ ان کی سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ ریاستی عوام کی خدمت میں دن رات اے کریں گے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمر صاحب نے ملازمین کو ایک امید دلائی جب انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں ریفلیکٹ کیا ایمپوریز کے ایشوز تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جنٹل مین ہے اور ان کا پرامیز بھی جنٹل مینز پرامیز ہوگا کہ ملازمین کو اب کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونہ ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی ڈیمارڈ کی ہے وہ within the ambit of law ہے ہم کبھی بھی سرکار سے ایسی چیزیں نہیں مانگتے ہیں جو قانون سے باہر ہو تو ہم امید کریں گے کہ عمر صاحب جیسے ابھی تو ابتدا ہے جیسے وہ سیٹل ڈاون ہو جاتے ہیں سرکار میں تو وہ ملازمین کے معاملات کو لے کر جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے منیفیسٹوں میں یا ویسے بھی جب ہم ان کے دور کو یاد کرتے ہیں جب وہ چیف منشٹر تھے اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے ملازمین کے مسائل حل کیا چاہے وہ 58 سے 60 کا معاملہ ہو پی اناملی کا معاملہ ہو وہ ایک واحد چیف منشٹر ہے جب سرٹی سی نے ایک سو دنوں کی ہرتال کی ہم دلی تک گئے عمر صاحب ہی وہ چیف منشٹر جنہوں نے تیس کروڑ روپے کا گرانٹی نیٹ سرٹی سی کو دیا اور اس ڈوبتی نیگ کو پار لگایا تو آج ہم توقع کرتے ہیں کہ عمر صاحب اسی طرح سے ملازمین کے مسائل کو لے کر سنجدگی کے ساتھ سیریسلی ہمارے ایشیوز کو ایڈرس کریں گے جن میں بالخصوص ہمارے 61 ہزار ڈیلی ویجرز ہیں جو پچھلے 25 تیس سالوں سے قسم پرسی کی حالت میں ہیں مختلف حکموں میں کام کر رہے ہیں جب یہاں سرکار اس ریاست نے بہت سارے دور دیکھے ایک دور ایسا تھا جب سرکار ہی گائب تھی کسی کی سرکار نہیں تھی اس وقت سرکاری ملازم سرکار چلا رہے تھے اور یہ ڈیلی ویجر اس وقت اپنی جان کا نظرانہ انہوں نے پیش کیا ان ڈیلی ویجروں نے اس وقت رسک لے کر سرکار کی پالسیوں کو چلایا چاہے وہ پی ایچی ہو جنگلات ہو چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو آر اینڈ بھی ہو فورسٹ ہو انہوں نے وہاں پہ اپنا کام کیا لیکن بدقسمتی سے 35 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے ان کی ریگولاریزیشن نہیں ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ سرکار پہلی فرصت میں کنسولیٹیڈ جو ایمپلائیز ہے ڈیلی ویجر جو ہے رہبری کھیل ہے رہبری جنگلات ہے یہاں کتنے قسم کے ایسے ٹیمپریری ایمپلائیز ہے کنسولیٹیڈڈ ڈریورس ہے جو آر ٹی سی میں کام کرتے ہیں جو پروپر چنل لگے ہیں آر سال بعد ان کو ریگولار ہونا تھا اسی طرح جو سیکیوم میں لوگ ہیں رہبری کھیل لگے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ریگولاریز کریں گے رہبری جنگلات ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیمپریری کیٹیگریز آف ایمپلائیز ہیں ان کو ریگولار کیا جائے تاکہ ونس پار آل یہ مسئلہ شٹل ہو دوسرا ایک ویج پالسی ہو اور ایک ریگولاریزیشن پالسی ہو جو آگے سرکار اگر کسی کو ٹیمپریری بیسز پہ اپوائٹمنٹ کرتی ہے اس بندے کو پتا ہو کہ میں اس پالسی کے تحت ہوں اور اس پالسی پہ پھر عمل ہو ایسا نہ ہو کہ کسی کو ڈیلیویجر لگاتے ہیں پھر اس کو پتا ہی نہیں ہوتا مجھے کب ریگولار ہونا ہے وہ ریٹائرمنٹ ایج کو بھی پہنچتا ہے لیکن ریگولار نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ویج پالسی کسی جگہ بیس ہزار لیتا ہے کوئی کسی جگہ دس ہزار لیتا ہے کیمپا میں فارسٹ کورپریشن میں کیمپا ہے ایک وہ نوہ ہزار تین سو لیتے ہیں انہی کا دوسرا ایک ویجز آوٹ سورس ہے وہ سائیڈ سات ہزار لیتے ہیں اس تفاوت کو دور کرنا پڑے گا سرکار کو ایک کلیر کٹ پالسی لانی پڑے گی جو ویج پالسی اور ریگولاریزیشن پالسی ہو اسی طرح سے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا اولڈ پینشن ریسٹوریشن اف اولڈ پینشن عمر صاحب کو میں ان کے جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے پرسو اس کا میں ویلکم کرتا ہوں جس میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ ہم اولڈ پینشن کو ریسٹور کریں گے میں اس بات پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ پہلی فرصت میں جلد سے جلد جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس بارے میں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہماری امیدیں بڑھ گئی ہے کہ اولڈ پینشن سکیم جو سکیم تھی جو پینشن تھا اولڈ پینشن سکیم جو ہے اس کو وہ ریسٹور کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عمر صاحب اپنے وعدے پہ پورے کھارے اتریں گے کیونکہ ان کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ برابر کھڑے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ پینشن سکیم ہوتا ہے وہ ہے پینشن اسی طرح جو پابلک سکیم میں لوگ ہیں ان کو بھی پینشن کے زمرے میں لائے جائے وہ بھی شانہ پشانہ گاویٹ سکیم کے ساتھ کام کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ چار پانچ سالوں کے دورہ بہت سارے آفیس آران بہت سارے ملازمی ٹرمنیٹ ہوئے کوئی سسپنڈ ہوا بہت سارے کیسز میں بہت سارے الیگیشنز میں لیکن کچھ آفیس آران جو ڈائنمک آفیسر رہے ہیں جو ان کو سرکار نے انعماد دیے ہیں ان کو فالز کیسز میں فسایا گیا ان کو سسپنڈ کیا گیا چار سال سے وہ رینسٹیٹ نہیں ہو رہے ہیں نہ ان کے خلاف انکوری ہو رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمر صاحب سے کہ وہ دیکھیں جو سسپنڈشن کیسز آف آفیسرز ہے یا ایمپولائیز ہے اگر آپ ان میں انکوری ہی نہیں کریں گے چار چار سال تو سچ اور جھوٹ کیسے باہر آئے گا اگر آپ انکوری کریں گے اور کوئی گلٹی پایا جاتا ہے اب اس کو باہر کا راستہ دکھائیں ہم نہیں کہتے ہیں آپ اس کو معاف کریں لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بے گناہی کی سزا چار سال تین سال کم کارڈے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ایسے آفیسران ہیں جو تین تین چار چار سال اسے سسپنڈ ہیں ان کی انکوریز نہیں ہو رہی ہے اسی طرح سے اس وقت ریاست کے جب آپ ڈپارٹمنٹوں کو کارپریشنوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارا این اے چم دو تین مہینے سے سیلری نہیں ہے ان کی ویج پالسی نہیں ہے ہینڈل اوڈ ڈیولومنٹ کارپریشن چوبیس ماہ کی تنخواہ نہیں ہے پانچ سال سے کوئی ریٹائر بینیفٹ نہیں ہے اسی طرح سے آر ای ٹی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے ریزاریو کٹیگری جو جمہو کے جمہو بیسی ریزاریو کٹیگری یہاں ہیں ان کی ٹرانسفر پالسی نہیں ہے ان کے پریزیڈنٹ انیر رادے جی پوسٹ پلر ان کو نچایا گیا لیکن ابھی تک وہ پالسی نہیں ہوئی جبکہ گورنر صاحب نے وعدہ کیا تھا کمیٹی بھی بنائی تھی ابھی تک وہ سب چیزیں نہیں ہوئے پولس ٹو لیکسرار اب دیکھیں عمر صاحب کی نوٹس میں میں یہ لانا چاہتا ہوں سرکار کی نوٹس میں جہاں ڈیلی ویجر کلاس پھورت کے لئے تڑپ رہا ہے وہیں پہ لیکسرار پولس ٹو والے سٹیگ نیٹڈ ہے ان کی پرموشن نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ ڈیلی ویجر سے لے کر گزٹیٹ آفیسر تک سفر کر رہا ہے اس سرکار میں آپ نے سیمنٹ پی کمشن ایمپلیمنٹ کیا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنڈ لوگ لے رہے ہیں جبکہ سر ٹی سی کا ملازم نہیں لے رہا ہے جبکہ سر ٹی سی کا ملازم اس وقت الیکشن ہو انہوں نے کیا پارلیمنٹ الیکشن اسمبلی الیکشن یاترہ اور وی بی آئی پی مومنٹ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر کے سارے پھرائز انجام دیے لیکن پھر بھی وہ سیمنٹ پی کمشن سے ونچت ہے اور ہمارا ریونیو دو سو پٹیس کروڑ تک پہنچا جو چار سال پہلے ستر کروڑ تھا تو کہنی کے بات یہ ہے کہ ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں اگر وہ ایک ہائی لیول کمیٹی تشکیل دیتے ہیں جو ایجے کے ایشیوز ہیں جو ریاستی ملازمین کے ایشیوز ہیں ایک ہائی لیول کمیٹی اس میں ہمیں نمائندی کی دی جائے وہ کمیٹی بیٹھ کے ہمیں سڑکوں پہ نہیں نکلنا ہے ہمیں کوئی پروٹسٹ نہیں کرنا ہے ہمیں کوئی جدوجہت نہیں کرنی ہے جس سے سرکار کے کام میں بادہ پڑے لیکن ہم سرکار سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ حق دے دیجئے جو کانون نے ہمیں دیا ہے جو کانون شوشناپ انڈیا نے ہمیں دیا جو لیبر لا نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ عمر صاحب ملازمین کے لئے ایسا کچھ کریں گے کہ ان کو سڑک پہ نکلنی کی نوبت نہیں آئے گی اسی طرح سے بجٹری سپورٹ پی ڈی ڈی میں پی ڈی ڈی کو انہوں نے کانورٹ کیا کارپریشن بنائی لیکن جو وہاں پہ ملازم کام کر رہے ہیں جو ریگولر ہے ان کے لئے اس وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ آرڈریں بھی نکلا تھا کہ ہم بجٹری سپورٹ دیں گے تاکہ وہ اپنی تنخواہ اور باقی چیزیں لے سکے اسی طرح سے سیک آب کو ڈفنگ کیا گیا کیوں ڈفنگ کیا گیا اگر وہاں پہ